الحمدللہ و اولیاء امتی و علماء مدلتی و اہل سنتی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیشو انہا ارسلناکا شاہدا شاہدا و مبشرا و نزیرا و داعیا الاللہ بی اذنہی و سراجا منیرا صدق اللہ العزیم یا رب صلیب صلیب دائیما ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہ بی ہوا لحبیب اللذی ترجا شفعاتو ہو لکل حول من الاحوال مقتحبی یا رب صلیب صلیب دائیما ابدا یا رب بالمصطفی بلگ مقاصدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع القرمی گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا نا کی سارا بیرِ کامل کاملان را رہنو ما المدد المدد یا سرکارش انشاہی جیلانی المدد المدد یا سرکارش انشاہی لاسانی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ وَعَلَى النَّبِيشِ سَلِّلْ عَلَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ وَآلِبَيْتِكَ وَاسْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ بَلُحُسَيْنِ يَا جَدَّ الْحَسَنِ بَلُحُسَيْنِ تمام تحریفہ حمدہ سنامہ کبریانیاں بھڑائیاں تمام قدرتان اور طاقتان اس خودائی بزرگ و برتر دے واسطے خالقی عرض و سما دے واسطے جس ذات جلہ وعلانی اپنی ازن اور عمر دتا بغیر کسی سہارے دے آسمانا نو قائم اور دائم فرمایا لکھا کروڑا انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام دے توفے گجری ڈالیاں گلدستے اس بار گئی عرف وعلہ دے اندر جس بار گئی عرف وعلہ دے اندر ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام نور دے حت بن کے درود و سلام دی سعادت پیش کر رہے ہیں اور حصل کر رہے ہیں عزراتِ گرامی قدر علماءِ زیوطار نادخانانِ شیری لسان معزز مہمانانِ گرامی قدر عزیز طلبہِ کرام عجدِ عظیم و شان روح پرور نورانی اور وجدانی تاجداری ختمِ نبوت کانفرنس مرکزِ آلِ سنت بے اندرین اقاد پذیر ہے جس دی سدارت و سرپرستی شیخ القرآن والا حدیث حسنِ مسندِ علم و حکمت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت تصویرِ حضور قدرسِ عبدالوی علیہ رحمہ حضرتِ صاحب زادہ پیر مفتی محمد نور المجتبہ صاحب چشتِ قادری محتمم دارلوم جامعہ چشتِ عرضویہ آپ فرمارے میں اور آپ دے شہزادِ تشریف فرمان سٹیج دے اسی مرکز دے نمک خار اور جاروب گشت مجھنا چیز سعادت نصیب ہو رہیے آپ دے حکم دے تات حضور سیدی حدثِ عبدالوی علیہ رحمہ دی فیوز و برکات دی خیرات دی حاصل کرنے دی نگیت دینال چند میں دعویہ حباب دی توجہ دہ تالب ہاں حضوراتِ گرامی ایک ہے دعویہ اور ایک ہے اسی دعویہ دی دلیل ایک ہے دعویہ اور ایک ہے دلیل بولیے موسم خراب ہے مگر حضور دی ختم نبوت دی نا رہے مارنو والے آن دے دل دے موسم تے خراب نہیں نا کسے حال چبی ہوں دے بولیے اپنے بیٹھنے دا ثبوت پر کرماؤ اور یہ عظیم سٹیج جیتے بڑا نابتِ طول کے لفظ تھے جملے تھے حرف ہر زبان حرکت کرنے تو پہلے سو مرتبہ سوچ دیئے بڑی معذرت دینال حضوراتِ گرامی ایک ہے دعویہ اور ایک ہے ایک ہے دعویہ دی دلیل اندر کدھی تو نتیجہ یہ نکل دائیں کہ قدی دلیل بھی گواہ بن جان دیئے دلیل بھی گواہی دا کام کر دیئے جنہوں سمجھا رہی ہے بڑی محبت دا طالبہ اور دعا دا اور توجہ دا خاص گارہ میرے حضور محدثِ عبدال علیہ الرحمہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے علم و عرفان دے موتی حاصل کرنے والو پھر اس دلیل جو گواہی بن رہی ہے اس گواہی دیا دو قسمہ بن دیا نے ایک ہے شہادت علی الشہادت ایک ہے شہادت عینی شہادت علی الشہادت اس وقت تک کم کر دیئے اور اس دا جواز نعرہ تکبیل نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ پین محمد ریحان المجتبہ صاحب صاحبزادہ محمد بدی الزمان صاحب علماء اہل سنت علماء اہل سنت عزرات ایرامی توجہ فرمائیے اس گواہی دیا کتنیا کسمہ بنیا کتنیا بولیے کتنیا دو ایک ہے شہادت علی الشہادت یعنی گواہی پر گواہی اور جدوں گواہی گواہی چل دی روے ادھا جواز ادھا تو سلسل قائم رہند ہے تو جدوں شہادت علی الشہادت اینی شہادت آ جائیں تو پھر شہادت علی الشہادت ادھی ضرورت ہے ادھی ضرورت ہے بڑی تبجو حضرات حضورت غلامو حضورت عاشقو مثال دیکھیں اپنی گفترگونو اختصار دی طرف لے کے آنا چھونا مثلا ادھا الفطر دی چاندہ مسئلہ ہے رویت حلال کمیچی دی دفتر کوئی آدمی جا کے سنائی کہ چند نظر آ گیا ہے کمیٹی والے اگو سوال کرنگے کیا دیکھے آئے بولئے چند نظر آیا ہے چند دیکھے آئے وہ جواب دے رہا ہے نہیں میں سنے آئے میں بولئے میں سنے آئے اس دی ایک اس گواہی تھے پانچ دس بات دے اندر اور اشخاص آئے اور لوگ آئے انہیں نے بھی سنایا کہ چند نظر آ گیا ہے کمیٹی والے سوال کر دینے کیا دیکھے آئے وہ کہہ دینے کہ نہیں اسی سنے آئے اسی سنے آئے اے شہادت علش شہادت ہے شہادت علش شہادت ہے حضرات اے گیرامی اچانک ایک شخص آیا آفیس دی اندر انٹر ہویا اس نے کیا جی مبارک ہوئے شان نظر آ گیا ہے کہ میٹی والے کہن لگے کہ آج شان دیکھے آئے اوہ برمدہ برجستہ بڑے مضبوط آسابنل آوازنل آسابنل کہن دا ہے کہ جی میں اپنے سردیاں کھانل دیکھے آئے اور پھر میں آکے کہہ رہی ہیں کہ چند نظر آ گیا ہے حضرات اے شہادت اینی ہے جدو شہادت اینی ثابت ہو جائے تو پھر شہادت علش شہادت جواز نہیں رہندا اس دا تسلسل ساقت ہو جاندہ ہے بلا تشبیح بلا مثال حضورد غلاموں حضورد عاشقوں جبریل امیل اصلا تو ایک لکھت کئی ہزار نبیان رسول اللہ پیغمبرانے تمام نبیان سنیاں کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے مگر کسے بھی دیکھے یا نہیں سب نے گواہی پیش فرمائیے تو پھر چلدی چلدی بات تیرے تمیرے نبی لجپال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ختم نبو وردہ چاج سجا کے انوالے نبی صلی اللہ علیہ زاد تک پہنچی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ اعلان فرمایا کہ لوگو رائے تو ربی تھی احسان سورة میں دیکھ کے آیا حضرات پھر چیڑا کے شبریل دے سریعے تمام گواہیاں ہندیاں رہیاں تمام شہادتاں علا شہادت اے واقعہ ہندیاں رہیاں اونا دا جواز کیون تو میرے نبی نے سنا دیتا کہ لوگو پہلیاں شہادتاں ایک طرف میں اپنے سار دیا اور اپنے دل دیا اکھان ربن سونی سورة بیٹھویا کے آیا حضور تکنیر خیر رسال خیر رسال خیر شہاد مصطفیٰ حضور محدث ابدال بھی حضرات ویدہ ان جمریل دے ذریعہ جرہ سلسلہ سی شہادت علا شہادت تے او سلسلہ حضور دی خبر تو بعد ختم ہو گیا حضور دی تشریف آبری تو ختم ہو گیا اور جبریل دا وہی والا بھی او جباز اور احکام تسلسل ختم ہو گیا تو پھر میں نو احق کہ میں عرض کرا آپ احباد دی خدمت دے اندر جدو جبریل دی گنجائش ختم ہو گئی تو پھر کسے کانے دی کسے تیچی تیچی دی کوئی گنجائش نہیں میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے اے نا ارسل نا کا شاہدہ لوگو اسی اپنے رسول شاہد بنا کے پیجی پیجی آئے اور ساریاں گوانیاں پوریاں ہو گئی آنے اور انہ تصدیق بھی ہو گئی میرا محبوب رسالت نبوت ختم نبوت تاج پہن کے اور آن آئے فرما ساریاں گلہ پوریاں ہو گئی آنے اے سارے آن امام سلطان بن کے آدیا ان رسالت بن نبوت قد قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی شاہ میرے رسول کائنات نے تمام ویم گمان سب کے سب ختم کر چکے ان کسے دی کوئی گنجائش تے کوئی کسے قسم دی کیوں ہر چیز مکمل ہو گئی رب نے اپنے محبوب دی چھولی چھپا کے تے پھر دنیا دی اندر محبوب فرما آئے حضرات سارے نبی آئے سارے نبی آئے اپنا اپنا زمانہ دور بیلا گزار چلے گئے چلے بولیے چلے تشریف لے گئے تھنڈا موسم میں تو مزاج بھی بڑا تھنڈا ہو گیا ہے بولو عزید صاحب صاحب نے بڑا گرم خطاب فرمان ہے حضرات نبی نبی ایسے کہ ختم بیاتر وہ نبی میں بار بار کما تو یہ بھی در لا گدہ ہے کوئی لفظ ایسا نہ ہو جے جڑا میرے واسطے بھائی سے گریپ تو ہوئے تو انہوں کین دی ضرورت نہیں ہونے چاہی دی تو اسی ماشاء اللہ آپ پیٹھی پر آب بیٹھے ہو سارے دے سارے سورتال نو سمجھے نہ لے بیٹھے ہو تو پھر اس سٹیج تے اس سٹیج دا صدقہ بڑے بڑے نامور خطیب آئے نے جنہ سورتال سمجھائی ہے اسی تیونہ دے خادم آنا دا نوکہ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسال سنجدی مرشدی سنجدی مرشدی سنجدی مرشدی تاجدار قطب نبوکر سنجدہ بار جینا تاجدار قطب نبوکر سنجدہ بار جینا سنجدہ حضور محدث ابدال وی جائے گا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء تھے رہے وہ نبیوں میں نبی ایسے اینجنی اینجنی ختم نبوت کانفرنسے مرکزیاں نے سننا دی اندر میں اے جس جگہ تھے بیٹس کی ایک لفظ بھی بولیں خدا دی قسم میرا ایمانے حضور سیدی محدثی ابدال وی علیہ رحمہ دے اے دردہ صدقہ اس دردی اس داراللوم دی خاکدہ صدقہ اے مدینے والے دی بارگاہ آج قبول ہندہ آئے حضور دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ قبول ہندہ اے زواستے سزاں گونجنی چاہی دیئے نوجہان بیٹھے ہو بولو سزاں گونجنی چاہی دی ہاتھ چھوڑ کے میرا انسکرانگا سیندہ زہر لاؤدرہ حضور دی ختم نبوت اسی اقیدہ کی رکھنیاں ساری نبی بڑھ گا شانہ والے اے بڑے مقام والے اے بڑے مرتبیاں والے اے بڑھ گا ہی ستاں والے پر میرا نبیوں میں جنا ساری اے امام بن کے آیا ہے اے سلطان بن کے آیا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے اے در میربان بڑے بڑے بزرگ دی سیانے بیٹھے ہو جہ نرازگی نہیں جہ نرازگی دی یہ تیب ساہر تراکھ دیں او دی بجائے اے حضور دی ختم نبوت دامیشانی خدا دی قسمیں میں دین کمانگا اج کائناتی اندر بڑے بڑے عظیم تھے بڑے بڑے علم والے اے بڑے بڑے تحقیق والے انہ دین عزت آنوں انہ دین علم آنوں انہ دین مرتبیاں نوں انہ دین مقام نوں لکھا سلام نے اج حضور دی ختم نبوت کاشتے کم کر دینے پہنے مگر میں اپنی زندگی دی اے آب بھی تی جہاں دی دی جگ بھی تی گل کرنا پیاما خدا دی قسمیں اے آج تو پچیس سال پہلا آج جڑا شعور اے دنیا نوں ملے آئے اے میرے حضور محدث ابدالوی نے پہلے زمانے نوں دند آئے اے قوم نوں مواشرے نوں اور میرے حضور شانپیر سرکار نے آئینہیں مرزائیت لکھ کے اے نا دنیا دیں بچرین کا فراندہ محاسبہ کی تاہے اے نا دی اے سر کچھ لنواستیں دن رات میرے آقا نے استازی مکرم نے جنپیر سرکار نے میند فرمائیے آج او میشن ساڑے دلاندی اندر زندہ آئے اوہ اصول جاوید دے زندہ آئے تاہین دے سانوں ختم نبو ودہ شعور ملے آئے وہ نبیوں میں نبیہ حسین کہ ختم ام تیرے وہ نبیوں میں نبیہ حسین کہ ختم ام بیان تیرے حسین ام حسین حسین سے حسین ام حسین ام محبوب خدا اٹھ رہے حسین ام حسین حسین محبوب 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 اللہ رب العالمی نے فرمایا یا ایوہاں نبیہ ایوہ ایوہ اینا ارسلناكاں شاہدام و مبشرب و نزیرہ وَدَعِيَدْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ بَسِرَاجَمْ مُنِیرَا حضور دیا غلامہ میرے نبی مام علمیہ آئے نہیں باقی سارے چلے گئے تیرا تھے میرا نبی آیا ہے گیا نہیں گیا؟ ایک لکھتے کئی ہدار اپنے اپنے زمانیاں چھے غلطے نہیں تھے میرے نبی دی کر دے رہنے ویلاتے زمانہ تے دوروں نادا شزاروں سے کہہ دو کہ اب کچھ کریں ماتا بھی منوری آتا ہے پیغمبر تو سب آئی گئے اب سب کا پیغمبر آتا ہے نعرہِ تکدیر نعرہِ رسال سیچتی مرشدی سیچتی مرشدی نعرہِ حیدری جانے حضور محطتِ عبدال بھی عزیزہ نے زندہ تو عزیزہ نے گرامی موجمالکبیر حضرتِ زیاد من خارجہ میرے نبی دا غلام سیابی رسول بزارِ مدینہ دے اندر ٹھڑتے جا رہے ہیں بینہ زورِ والا اثر اثر تے زور دے درمیان دا بھی لائیں زور دے اثر دے درمیان دا بھی لائیں میرے نبی دا غلام میرے نبی دا سیابی میرے نبی دا عاشق اوہ جنہ نے سرکار بیوار گاچ بیچ کے خط میں نبوت دی دست لیکچر لائیں ہوئے سنہ توجہ کریں ذرا حضور دیا غلامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرتِ فروقِ عاظم حضرت اسمانِ گنی میں نام لماتِ لمبی چوڑی لسٹِ یا ماما دے سارے خط میں نبوتِ موافضہ دیاں بڑھ گا لمبیاں چوڑیاں لسٹ آنے بس اے ہی عرض کرانگا خراج دی نگیت دے نال انہ دا مرتباتِ مقام کیوں سکدہ کنہ برا اول برا ہو جنہ سرکار نوے خیا تے حضور دیا شانہ بیان فرمائیاں حضور دی خط میں نبوت دی صدا بلاند کی تی میرے نبی دا غلام زورتیں اثر دے درمیان دا بین آئیں بغارِ مدینہ دی اندر کردے جا رہے ہیں چل دیاں چل دیاں اچانک گشیدہِ عالم توجہ کریں ذرا اچانک یک لخت بے ہوشو کے زمین پہ گر گئیں جدو زمین پہ گریں کربو جوار دی اندر اے گزرن والے آون جان والے راگی مسافر انہ دی نظر پہ گئیں اے چلن والا چانک گر گیا ہے بدار دی اندر قریب آئے جدو میں کھیاں تے او دی نبز رک چکیئے میرے نبی دے غلام دی نبز بند ہو چکیئے روک افسین سری تو پرواز کر گئئے گر والے انہوں اے لے خانانو تبجھو حضور دیا غلاما انہوں خبر پہنچائی اٹھا کے گردے اندر لے گئنے حضور دیا غلاما میرے نبی مامول انبیاء دا غلام اے پستر دے آخری مسلمانا حضور دے غلام دے گر والے او دے انتظامات تجہیز و تکفین او دا دفن کفندائے تمام اندابیاں او درو محلے دار او درو گلی بہ دار والے مدینہ شریف دے رین والے واسواں دی اپنے ببانیاں دیاں خباتینی اسلامی آگیاں نے انہاں نے رونا شروع کر دیتا ہے واویلا شروع کر دیتا جدو رونا شروع کیتا تے تین مرتبہ ایک لفظ نے کہ مرہ تین دو مرتبہ آگئی انسی تو ایوہن ناس اے لوگوں چپ گھر جاؤ کیوں رولا پاندے پائیں کیوں روندے پائیں کیوں روندے پائیں توجہ کری ذرا میں کیا حدیث موج ملک بیر دی پڑھنا پیاں اپنے سیدی مولائی مربی اپنے دنیا و آخر دی اندر سہارے دی موجودگی چھے پیراتے ہاتھ رکھ گئیں عرض کرنا پیاں میں کیا پتا چلیاں اوئے اللہ دے پیارے بعد از بھی سال بھی اوئے مر دے نہیں اوٹھے چاندے اوئے اپنے کول اون والیاں نو تبلیغ بھی کر سکدے نے تے اونا نو رسول اللہ دا فرمان بھی سنا چکدے اوئے مر دے ہیں انسی دو خموش ہو جو چپ گر جو ایون ناسا لوگو مراتن دو مرتبہ آواز آئی کان لگائے آواز آرہی مگر آواز والا نظر ہے نظر ہے اسی اسنا دے اندر زید بن خارجہ دے چیرے تو کپڑات آیا فہسرو امبج ہی وصدری کپڑا اٹھایا تیویکھیا اوہ بولن والا کوئی اور نہیں سی اوہ جنہیں افسوس باستے سارے اپنے بگانے اور خباتین و ادرات کیتھے ہوئے سنر اوہ اوہ نیتیا ہویا جنہیں دفن تے کفن دا انتظام انڈا پہ آئے اوہ بول دائے انڈ کہہ دے نبی دا غلام نبی دے غلامانوں اور مرن تو بعد بھی رسول اللہ دی شریعت سبے جو دے دا پہ آئے سارے تطبیر سارے رسال سیچتی مرشدی سیچتی مرشدی سیچتی مرشدی جدو انہی گل ہوئی نا تے متعجب ہوئے اس تے عجابانہ کفیت بارد ہوگئی تمام حاضرین و ناظرین تے جدو انہی گل ہوئی تے میرے نبی دا غلام زیاد پہ نکھا جا آپ ورمان لے گئے اے میرے بولنا تے تو انہوں بڑا تعجب اندہ پہ آئے آپ نے دوسری نال بات کر دیتی جدی بجا تو آج جسی ختم نبوت کان فرنساں کرنیاں جیڑا مشن تے جڑی عقیدہ نظریہ فکر اعتقاد صحابہ اکرام داسی اور عبام الناس تک پہنچان دی جڑی کوشش ہو رہیے اور اسی کوشش دا ایک اس کابش دا اے سہرہ بزم چشتیاری زمیاں دے سارے ہیں جنہاں نے حضور دی ختم نبوت دا اے پیغام عام کرن باستے اج مرکزیان سنت دی اندر اسامی حضور دے غلامانو دعوت دیتیئے دے نبی دی ختم نبوت باستے صدا بلاند کرن دی صادت اتا کیتیئے حضرات اکرامی فَقَالَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ آپ نے فرمایا اوہ بیکھو تے سہی نا میرے بولن تے تُسی تجب کر دے پیو بیکھو مکیڑِ رسول تا بولا آمان اپنا درجمہ کرنا پہ حضی مدارا فَقَالَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اِن نَبِيُّ الْاُمِّشِ وَخَاتَمُ النَّبِي شِیرِ اوہ یا آپ نے بعد از بھی سال بھی مرنے تو بعد بھی اوہ حضور امام علی بیانے اس رضا سلام دی عزت و عزمت اور آپ دی رسالتِ کل نبوتِ کل رحمتِ کل دا اعلان فرما کے اعلان کیتا اظہار کیتا دشیا کہ لوگو مَيُوس نَبِي دا مُحْلَامتِ نَوْكَرَا جِدِ سَرْتِ رَبْنِ خَتْمِ نَبُوتِ دَتَّاجِ سَجَایَاِ وَخَاتَمُ النَّبِي شِیرِ وَخَاتَمُ النَّبِي شِیرِ اے ملوم ہو یا اے زندہ رہیں تے اے عقیدہ تے جیڑا زندہ تبجھو جیڑا زندہ اس عقیدہ تے روے خدا دی قسم اور مرنے تو بعد بھی اے حضور دی ختمِ نَبُوتِ سَدَامَا بُلَدِ کردائے اے دنیا تے بھی تے قبر بھی اندر بھی مصطفیٰ بھی ختمِ نَبُوتِ دا اعلان کردہ رہندہ جنہوں رب نے دنیا تے نعرہ دی سعادت عطا فرمائی جنہوں رب دنیا تے جیدی زبان تے جاری ہو جائے اے چھوٹی جی کابش شمجھے بس میں چشتیا رجویہ دے زیر احتمام اے چھوٹی جی کابش شمجھ لیں خدا دی قسم شکر دے کر میں پڑھ کہ میں نو تتینوں اس پروگرام چون واس تے میرے حضور سیدی مہدسِ عبدالوی علی رحمہ خدا دی قسم آپ اور میرے شیخ نے اس ویلچ شیلرچ تاجدار ختم نبوت دنیا اے پوری دنیا دے علماؤ مشیخ نو سادکے تے انہ دنیا دے بد ترین اور غلیس ترین اور اے قدگی دے اور ٹھینا دے متلک نقاب اتار اتار کے مسلمانانو دسیا تے نبی دے غلامہ دا ایمان بچایا ہے حضور دے غلامہ دے سینیا دے درشک مصطفیہ بھی دولت دا عدبِ مصطفیہ نموسِ مصطفیہ اور ختمِ نبوتِ حقیدے والے اے نا لفظاتِ بحثانو بڑیادانو اے تحفظ فرام کیتا ہے جدی مجھا تو آج خانگائی نہیں میری نظر چھ پچھے آج سب کچھ حق ہے مگر اے کام حضور سیکیدی وہ دسیم دال گے لے رحمہ اور میرے چند پیر سرکار نے وہ کئی سال پہلے کر دیتا ہے تنظیم و علماء رضویہ دے پڑے فارم دے اور لوکانو دس دیتا ہے اصل ختمِ نبوتِ سچائی دیدہ پیرا دین والے اور رسول اللہ دے غلام نے تے نبی دے سچے آج رہ کریں ختمِ نبوتِ کارِ رسال سیدی ملشدی شانِ حضور محد سے عبدالوی شانِ حضور محد سے عبدالوی شانِ حضور محد سے عبدالوی مقیقل کرنا پیانا حضور محد سے عبدالوی حضور محد سے عبدالوی حضور محد سے عبدالوی حضور محد سے عبدالوی میں بلکل پہلے بھی ایک مرتبہ کوشش کی تھی برحال شکر دے کر میں پڑے کر کہ تُو خانگا دعویس ہوئے تُو خانگا چلین ہے جتے دن تے رات اللہ دی رحمت دے انوار رب دیا رحمت دے سائے ایک ختمِ نبوت دی تحریکہ مشن اور سرگرمیاں خدمتان دا ایک صلح حضور سیدی محد سے عبدالوی حضور محد سے عبدالوی میں نمازِ فجر تو بعد جا کے صفحی کردہ ہوں دا سا وَلَّا بِلَّا مِمبرِ رسول اللہ دے گھر اور حضور پیر و مرشد اور اللہ جپالان دے اللہ جپال دے سامنے کھڑا ہو کے اگال کرنا پر آپ عبدالو شیف تشریف لے گئے ساں کہ میں روٹین دے مطابق گیا جا کے دروازے دوں اتلایا کنڈی نو ہتھ پایا کھولن واسطے سوائی کرنے رب دی زد قسم چاہ میں کنڈی نو ہتھلایا تے اندروں سلِ اللہ نبی نا سلِ اللہ شفی نا پڑھا دیا پڑھا دیا میں بڑا پریشان ہویا میری یو دو کومن سینس انہی کم ہی نہیں سکھ کر دی مبتدی لوگاں واسطے جنہ نے آغاز شروع اینہ کو اکل جیڑی گئے او شعور اینہ کو ہے ہی نہیں سکھ کم کر دا مگر جملے بڑے یاد نے میرے حضور چانفیر سرکار نے فرمایا خدا دی قسمیں اپنے ماں تے باپ بڑی گا عزتاں بڑی گا شاناں میرے نزدیک اوہ ہزار ماں تے باپ ہوئے تے میرے استادہ مرگا شفیق استاد جگویج کوئے اللہ دی عزتی قسم میں نو دیا اپنا پتا ہے نا میں نو دیا اپنا پتا ہے نا مگر جدی اکھ ہجے نہیں نہ ویکھ سکی اوہ وقت تو بعد ویکھے گی برحال توجہ فرماؤ حضورت یا غلامہ سلی علیہ نبینا سلی علیہ شفیقینا میں نوہ آپ فرمان لگے اب ترہ چھڑ دے نگ اللہ نو اوہ کوئی ہونگے کر دے انگے تُو اپنا کاما کار ہے اوہ لوکی تے کرامتان لب لب کے سیپی محلوی رکھ کے نال تے مجمعات لوکان دے سامنے اے بیان کر باندے نے تے میرا شیخ تے میرا اے استاذ اے کاما لو بے جنہ اپنی ذات نو اپنی حسیت نو اے چھپایا ہے عجبی دیکھ لائے عقص اور تصویر اور رنگ خدا دی قسم اے سارے دے سارا حضور محدس عبدالوی اور حضور محدس عادم پاکستان حضور سیدی علیہ حضرت اور مدینے والے دی ختم نبوت دیا برکتانے اس نے دفاع دیا برکتانے اس مشن دے تحفظ دیا برکتانے جنہ نے سچائی نر اے مدینے والے دی عزت نموس اور ختم نبوت واسطے اے بیڑا اٹھا لیا علم اٹھا لیا تے نکل پہ برسر میدان انہوں پھر رب زیر ہون دیندا نہیں اور ہر قوم تے ہر میک میں تے اور ہر طاقت تے ہر پاور تے ہر وقت اور ہر دور ہر زمانے دے اندر اوئی غالب اندینے جنہ دے ہاتھ بچ مصطفیٰ بھی عزت دا تے ختم نبوت دا علم اندائے اوئی غالب اندینے اوئی کامیاب اندینے حضورتِ غلامہ حضرتِ ابوالبرکات شاہ صاحب عطاولہ شاہ بخاری کہنے لگا شاہ جی پتر نو فان سیدھا اڈر ہو گیا جی ہے ابوالس راج پتر نو فان سیدھا اڈر ہو گیا دیل تے حوصلہ نہیں سی چاندہ تے نہ مند ہے نہ اجازت دیندہ ہے کہ میں تونہو سنا ہوا تے میں دس ہاں آپ نے ہاتھ چوک لے آپ نے ہاتھ چوک لے آپ نے ہاتھ چوک کیا کیا اللہ اک دیتا ہی تے اوئی کڈا کرما والا ہے جیڑا نبی دی ختم نبوت واسطے پساند کر لیا ہے نبی دی ختم نبوت واسطے تو حضرت مولانا خلیل عمد صاحب جیل دے اندر جیل دے اندر بچھو سات پر ٹھومے چھٹ دکھتے تحریک ختم نبوت نظام مصطفیٰ اے سیدی حضور محدث عبدالبی علیہ رامہ دیاں اور دادی قسمیں مٹھیں گا مٹھیں گا گلان دا سرسی اور دنیا دار جڑھنے آکے آدھر ہوکے آندہ اندرسان حضور اسی نظام مصطفیٰ تے تحریک ختم نبوت واسطے اپنا پیش کرنے ہیں اکھانا لے دیکھیں ادھرات ادھر تیا لامہ آپ دی اندر کوٹھری دی اندر سب بچھو تمہیں چھڑ دیتے جدو چھڑ دیتے آپ نے فرمایا اے میں نو کچھ نہیں کہیں دے اے میں نو اے میں نو کچھ نہیں کہیں لگے اُدھی بجا ہے آپ انہوں انہوں مخاطب کر کے فرما دے نہیں تو انہوں پتہ ہے نا میں کیا ہوں آیا ماں بولو نا او بولو او سر نا مارو تڑی جڈا زبان لاؤ اجے بھی نہیں شعور تو انہوں ملنا دے پھر پتہ نہیں کدھوں پیداری پیدا ہو نہیں حضور دیا غلامہ آپ نے فرمایا انہوں پتہ ہے میں حضور دی ختم نبوت واسطے آیا تے جیڑا اے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے کام کر دے او نو ساپ بچھو ٹھویں ککھ نہیں کہیں دے آپ نے کھانا نہیں سیکھایا یک لخت اے خشبوان دے ہلے ہون لگ پہ پتہ چلے اب وجہ کیے فرمایا جدی ختم نبوت واسطے آیا ہے حسنین دنانا ساینہ بابا مدینہ شریف جو ختم نبوت واسطے فرد سرے اندر تنو آپ کھانا پیا پیج دائے تو میں کہا پھر اے برکتاں اے نور اے رحمتاں کیوں نہ ہوں دیاں او در بھی او سید سی تے سید پھر خونے رسول مقامت مرتبہ خدا دی قسم حضرت زیاد بن خارجہ ایک دسے ہیں کہ اسی مر بھی جائیے تے حضور دی ختم نبوت نہیں چاہتا نہیں آگری شہر ہوتا ترجمہ انجھگار لائیں آپ نے لیتیاں یہ اعلان کی دا فرمایا اے میرا جوک میرا اپنا بجدان اے گوائی دیندہ انہوں نے آخر آوے گا کہ میں وہ سننی ہوں جو میلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے کہا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت سیدی مرشدی حضرت اکملہ سہبزادہ بیر محمد فید اللہ فیدی صاحب جگر گوشہ زور محدث عبدالبی جگر گوشہ زور محدث عبدالبی سبحان 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 اللہ سبحان حضور سیدی آپ نے جملے تھی لفظ آپ نے فرمایا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں تیرا لاشا بھی کہیں گیاں سلاتو و سلام میرا لاشا بھی کہیں گیاں سلاتو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا سید خلیلہ مشاہ صاحب اگر جیل دیندریاں کی دارکھ دینے اور حضرتے قبلہ اے فضو اما جمیلے قادری آپ نے شیر پڑیاں لکھی آئیں اے سارے دا سارا فیض سیدی اعلی حضرت دائیں اے اوڈیاں برکدانیں آپ نے پھر وزاد فرما چھڑی انہیر کوٹھری دیندر اے خوشبوماں کیوں نے پیدا ہوں ریاں اے انہیر کوٹھری دیندر بھی اے میرے نبی دین آل تے میرے نبی دین اولادا چشم چراغ سی جدے متلک اللہ دا قرآن بھی کسی دے پردہ پی آئے جنادی طہارت میان فرمادہ پی آئے تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نوری کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نوری کا تُو ہے اینے نوری تیرا سبے گرانا آج آیا جھڑ دے یہ رولے چھڑ دے اے لوکاندیاں کمزور گلہ پچھے نہ لگی مضبوط مشن لیلے جڑا یلہ دا قرآن دا گردہ پی آئی جڑا میرے نبی دا فرمان دین دا پی آئی صحابہ دی ساری زندگی دیا اے تمام تمانویاں اسی مشن دے اسی مقصد واسطے صرف ان دینے بھئیوں اولیاء دا کردار پڑھ لے اے اولیاء ازام دے کردار تو بعد علماء و مشایخیاں لے سنت نو پڑھ لے او نبی اے یاکھے آئے اے کسے دے پچھے نان لگی جڑوں میں گل بننیاں اے آمنہ دے لار دے گل بننیاں اے میں نو فرمائش جی ایک شیر دی او میں صرف ارزگر کے بعد ختم کر دیتی ہے نا دن نا مہینے تھے نا سالد مکنی یہ نا دن نا مہینے تھے نا سالد مکنی اللہ جن نا دیاں زبان نا اجیبی نی حرکت کی تھی اللہ یونانو حمد دیں او بھی حرکت کرن نبی دی نحات پڑن تے جدا کیتا تھی مانے او میری تے گل نبی دے کرم دے بننی ہے او اے دنیا بھی او حضور دے کرم نال قبر بھی حضور دے کرم نال تے آمنا دے لال دی اے رحمت دی خیرات نال ملنی ہے او بدا بادو لہر آگے پڑے نا دن نا مہینے تے نا سالد مکنی یہ اے آمنا گل حشرنو اے آمنا گل حشرنو تے رے لال دے مکنی یہ اے آمنا گل بادو لہرہا جدا بادو سلامتیں اللہ کریں حضور دینا آدھا صدقہ او دے بادو دی اندر قدی بھی اے کمزوری نا یاوے اے کسے کسم دے نقص دی اندر نا یاوے بادو لہرہا جدا دی اندر ذرا مرکزی اہل سنت دی اندر اے صدا بلند کر تے لوگانو پتا لگ جائیں اے اونے تیرے نبی دی عزت دے وہ محافظ بیتھے نے نبی دی ختم نبوہ دی چوکی داری کرنوالے نے اے آمنا گل حشرنو نو تیرے لہ بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم نو بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم نو اے آمنا گل حشرنو اے آمنا گل حشرنو نو بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم نو بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم نو بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم موکنی ہے جہویت دے رہا نو بہاں جس نے پڑا سرکار دو عالم